سنگم ہے شریعت سے طریقت کا یہاں پہ سنگم ہے شریعت سے طریقت کا یہاں پہ بلزار جو کہتے ہیں برلی کی صدا ہے برلی کی صدا ہے بلزار جو کہتے ہیں برلی کی صدا ہے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کون جی میں ندیم رضا گولڈا ہش بول رہا ہوں فرمائیے آپ مفتی آمیر صاحب ممبیز بول رہا ہے جی آمیر رضا ہش بول رہا ہوں ایک آئیڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک آدمی نے سید گلدار میان صاحب قبلہ سے بہت سخت کلامی کی اور آپ کے اس کول پر کی مجھے نسبت عالی حضرت پر جتنا فق ہے پنجتنے پاک کی نسبت سے اتنا فق نہیں تو حضرت صحیح ہے یہ بات ہاں ایسا میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کلدارت میں بھی بتایا ہاں آپ نے بھی آئیڈیو سنے ہوں گے آپ بھی بہت سوچا میرا گروہ چلتا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت اس پر بھی کسی نے سینڈ کیا تھا میں نے دیکھا اتفاق سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو جو ریکارڈنگ میں وہی جو اتنا کہا کہ آلہ حضرت کی نسبت سے جتنا مجھے فقر ہے پنجتنے پاک کی نسبت سے نہیں تو یہ کیسا ہے کیا ٹھیک تو ہے ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ نے جو فرمایا ہے بلکل نپاتولہ جملہ ہے بلکل درست ہے ماشاءاللہ اس میں کوئی شران قباہت نہیں ماشاءاللہ پر اعتراض تو میں سمجھتا ہوں بلکل ایسا ہے جیسے کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضرت اور عالی حضرت امام اہل سنت کے لیے لفظ عالی حضرت کا استعمال اس پر جو مہتریزین اعتراض کرتے ہیں منوان یہ اعتراض اسی صورت کا ہے جواب ظاہر ہے علماء یہی دیتے ہیں کہ زمانہ کے اعتبار سے اس کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر اعلیٰ صرف انسان جو ہے وہ اپنے گھر کی چیزوں پر فق نہیں کرتے وہ تو سراپا فق رہے بھائی ماشاءاللہ وہ اپنے گھر کے قوانین کے پالنگ کرنے والوں کی پیٹھوکتے ہیں ماشاءاللہ اور حالاتِ حضرہ کے اعتبار سے حب علی کی چادر میں جتنے چھپے ہوئے باگیاں مولا کائنات سے سید حضور سرکار مقدومی گلداری میاں صاحب قبلہ نے سب کو بے نکاب کر دیا اس ایک لفظ سے اور یہ بھی سمجھ لیجی بھائی کیونکہ نسبتِ عالی حضرت جو انہوں نے فرمایا ہے دراصل وہ مطلقِ حقہ کی طرف ہے مطلقِ حقہ سراتِ مستقیم ہے اور سراتِ مستقیم کی زمانے میں پہچان مطلقِ عالی حضرت تعلیماتِ عالی حضرت ہے ماشاءاللہ جو صحیح معنی میں اسے جانتا ہو مانتا ہو وہی ہمارے نزدیک اور شرعہ کے نزدیک اصلی، الوی، حسنی، حسینی، سنی، جنتی ہے سبحان اللہ بے شکر بے سنگید جناب مطری صاحب کا جو انداز تھا میں نے دیکھا مجھے بہت تکلیف ہوئی اگر وہ مقدومِ گرامی سے جس انداز سے اس نے کلام کیا اگر وہ عشق کی آئین اور مطالعہ کی میم سے واقف ہوتا کبھی ایسا نہ کہتا صحیح کی سخاوت پر باہر سے آ کر مو مارتے ہیں لوگ ساتجوب ہے اس کو تو میں تو چاہتا ہوں اگر آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں بھائی تو میری میری یہ ریکارڈنگ بھی عام کر دو تاکہ اس تک یہ بات پہنچے بے حقوب جاہل تک کہ آشکی آشکی کی بات کر رہا ہے سید صاحب قبلہ کو تمیز تکھانے چلا ہے ابے سن کہنا آشک نے دو قدم پہ درے یار پا لیا عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے بہت تیرے عالم گھومتے ہیں اسے لیکن سبحان اللہ حضور صحیح صاحب قبلہ نے جو بات کہی ہے وہ عشق کے اندر ڈوبی ہوئی ہے نفی طلی ہے اور اگر اسے اعتراض کرنا ہے دیکھئے بہت اچھا جملہ آ گیا ذہن میں بابو جناب کہ اگر اسے اعتراض کرنا تھا تو یہ اعتراض اس نے حضور گلزارے ملت پر کیوں کیا بہت پہلے آپ روح اشرفیت مفضوم المرتبت حضرت سید شیخ الاسلام مدنیمیہ صاحب قبلہ نے فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ میں نسبان سید ہوں مذہبان حنفی ہوں مسلکان بریلوی ہوں اور مجھے بریلوی ہونے پر فقر ہے تو یہ بات تو وہی ہو گئی تو وہ کم تنگ نظر ہے اور حاسد ہے وہ حضور گلزارے ملت صاحب ورنہ وہ کبھی اتنی جرات نہ کرتا جتنے عاشقینے سادات کرام ہیں میں انتظر سے مطالبہ کروں گا کہ اس کا سخت ویروت کریں ظالم کا جتنے حضرت کی بارگاہ میں اتنی لکشائی کی اللہ تعالیٰ ہم تک کو جو ہے ثابت قدمی عطا فرمائے سیدوں کی تعدیم اور تقریم کا ماشا ہاں بات سمجھ میں آگئے ہوئے میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے زمانے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہی ہے باقی سب ٹھیک ہے مرکت آپ بس بس دعا ہے ماشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے اسلام علیکم علیکم علیکم